اسلام علیکم اینڈ گوڑ مارنگ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 3 جو ہے ٹیلی کمیونکشن کا وہ الیکٹرو میکینیکل ٹیلی فون سیٹ ہے یہ لیسن نمبر 2 ہے ہمارا اس میں ہم مختلف سیٹ کے بارے پہ پڑے گئے کہ ہم نے جو پچھلے دور میں ہم نے کس طرح کے جو ٹیلی فون سیٹ استعمال کیے اور آج کے جو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ہم جدید طرح کی کس طرح کے ٹیلی فون سیٹ استعمال کر رہے ہیں لاسٹ ٹیم ہم نے جو مختلف کمیونکشن کے بارے پہ پڑا تھا کہ ہمارے پاس کمیونکشن کی ٹائپس کس طرح کی ہم کس کس سورس کے دور کمیونکشن کر سکتے ہیں چپٹر نمبر 2 کے اندر ہمارا جو آج کا پہلا ٹاپک جو الیکٹرو میکینیکل ٹیلی فون سیٹ ہے الیکٹرو میکینیکل ٹیلی فون سیٹ سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹیلی فون سیٹ ہے کہ دو مختلف صرف کے درمیان دو مختلف جگہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے جو ہے 'S breakfast باتچیت کروانے کا عمل جو ہے دو مختلف عالف کا آپس میں کمیونکیشن کرنے کا عمل ٹیلی فون سیٹ کی بلسکے جاتا ہے اس لئے اس کو ٹیلی فون سیٹ کہا جاتا ہے اب یہ جو الیکٹر میکنیکل ٹیلی فون سیٹ ہے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں کیا ہے کہ مختلف جو اس کے اندر میکنیزم ہے وہ الیکٹر میکنیکل ہوگا کہ اس کے اندر پاہل مجد ہوگی اور میکنیکل جو ہے اس کے پارٹ زمجے اب سب سے پہلے ہم اس کی جو لائن ڈائیگرام ہے اس کے اوپر بلاگ ڈائیگرام کے اوپر بیاس کریں گے اس بلاگ ڈائیگرام کے بعد ہم اس حال ایک پارٹس کو جو ہے الڈالڈڈڈ جو ہے وہ بھی سیکھیں گے کہ ٹرانس میٹر کا اندر کا میکانزم کیا ہے سیور کیا کیا ہے سپی چرکٹ کیسے جو ہے وہ بنایا جاتا ہے وہ کیسے ورک کرتا ہے اس کے ہر ایک پارٹس ہو ڈائلر کو بھی دیکھیں گے کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں جو ہیں لیکن آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ صرف بلاغڈ آئے گا ہم کے اوپر سب سے پہلے گلامہ یوتین کی جو بک ہے اس کے اوپر ایک مسٹیک ہے آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے کہ بک کے اوپر یہاں پر جو رنگر جو ہے یہ ڈریکٹ لائن کے ساتھ لگا دیا گیا جبکہ آپ نے یہاں پر کٹن کر کے خود سے اپنے پاس سے بالپینٹ سے یہ اس کا کنیکشن کر لینا ہے کیونکہ لائن ڈریکٹ رنگر کے ساتھ لیے جو ڈیوٹی کرنا آپ کا رنگر جو ہے یہ آپ کی گھنٹی جو ہے یہ ہر وقت بجتی رہے گی وہ باز دیتی رہے گی لیکن آپ کو کبھا صرف بڑھتا ہے کہ جب کوئی صرف آپ کو کال کرے تب رنگر جو ہے وہ باز پیدا کرے اس لئے آپ نے یہاں پر کٹنگ لگا کری ہے اور یہاں پر آپ نے اس کے ساتھ ٹیڈر سوچ کے ساتھ کنیک کر دیا یہ ہماری لائن وہ ہے جو ہم سپلائی کمپنی سے حاصل کر رہے ہیں جو ہماری جیسے پاکستان کے اندر پی ٹی سی آل ہے یہ وہ لائن ہے جو ہم اس سے حاصل کر رہے ہیں اس کے بعد ٹیلی فورسنٹ کا جو پہلا حصہ ہے وہ رنگر کہنا ہے رنگر ایک ایسا آلہ ہے یا رنگر ایک ایسا انسومنٹ ہے جو کہ کسی مخالف صرف کی کال آنے سے پہلے ہمیں متوجہ کرتا ہے ہمیں رڈ کرتا ہے کہ کوئی صرف آپ سے بات کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ آواز پیرا کرتا ہے رنگر اب رنگر کے ساتھ جو ہے کریڈل سوچ کریڈل سوچ دارہ میں نکٹ گیا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جس سے آپ ہینڈ سیٹ ہے آپ کا کہ آپ سیٹ کے ٹیلی فون سیٹ سے اٹھا کر جو چیز کان کے ساتھ لگاتے ہیں وہ کریڈل سوچ ہے اب کریڈل سوچ جو ہے یہ رنگر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے کریڈل سوچ کیا ہے کہ یہ اس کے اندر ٹرانس میٹر اور ریسیور جو ہے آج کے جو جدید دور اس میں لگا آتا ہے لیکن یہ مگانیکل ٹیلی فون سیٹ کے اندر بھی اسی طرح کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے کریڈل سوچ کیا کرتا ہے کہ ہمیں یہ سپیڈ سرکرٹس کے رنگر کو ڈائیلر کو اور سپیڈ سرکرٹس کو لائن سے جوڑتا اور توڑتا ہے لائن کو ملاتا اور الگ کرتا ہے اب کریڈل سوچ کی دو کنڈیشن بھی ہوتی ہیں ایک کہتے ہیں اس کو آن ہوک کنڈیشن ایک کو کہتے ہیں آف ہوک کنڈیشن کنڈیشن کیا ہے کہ جب آپ نے کریڈل کا جو آپ کا ہینڈ سٹ ہے وہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور آپ کا جو رابطہ ہے وہ سپیڈ سرکرٹس کے ساتھ ہوا گیا کریڈل سوچ سٹ سے اٹھا ہوا ہے اس کنڈیشن کو کہتے ہیں آن ہوک کنڈیشن آپ وہ کنڈیشن کہنا ہے کہ آپ کا کریڈل سوچ جو ہے وہ ہنسٹ آپ کا جو کریڈل سوچ ہے یہ سیٹ کے ٹیریفن سیٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے اس طورت میں رنگر لائن کے ساتھ اٹھ جاتا ہے اور سپیس اٹھ جو ہے وہ کٹ آف ہوا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈائلر ڈائلر جو میکینکل ڈائلر ہے یہ گھومنے والا تھا آج مختلف جو پرانے جگہ پر پڑے ہوگے مختلف اداروں میں یہ پرانے سیٹ پڑے ہوگے اس کا کہتا ہے کہ ڈائلر کو ایک تک سائٹ سے مطلب گمانا 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 تھا تا 3-6-0 اینگل کے اوپر اب اس کو یہ گمانے والا جو ڈائلر تھا اس کو یہ میکینکل ڈائلر ساٹی کے ادر اس طرح گیا اس کے اوپر زیرو سے لے کر زیرو سے لے کر 9 تک اندروں کے نشان ہوتے ہیں اس کے اوپر اب 0 کا مطلب جو ہے وہ 10 ہے اور 1 کا مطلب 1 ہے 9 کا مطلب بھی 9 ہے اب کیا کہتا ہے جیسے ہم کوئی کسی بھی ہنسے کو گماتے تھے تو جس ہنسے کو گماتے تھے اس کے اندر اتنی ہی پلس جو ہے وہ جرنیٹ ہوتے ہیں اتنی ہی پلس جو ہے وہ سسٹم اندر جو ہے وہ پیدا کرتا ہے اتنی ہی بار جو ہے اندر سسٹم میک اور بریک ہوتا ہے اب جب ہم 1 کریں گے پریس 1 پریس کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 1 پلس جو ہے وہ جرنیٹ ہوئی ہے لیکن ہم 2 کریں گے تو 2 پلس جرنیٹ ہوگی 3 کریں گے تو 3 پلس جرنیٹ ہوگی 9 کریں گے اسے کو پریس گمائیں گے تو 9 پلس جرنیٹ ہوگی لیکن جب ہم 0 پلس کریں گے 10 پلس جو ہے ہماری کو جرنیٹ ہوگی ہے اب اس کے پاس ڈائیلر کے پاس ہمارا جو ہے وہ سپیچ سرکٹ ہے سپیچ سرکٹ جو ہے یہ ہمارے پاس دو یا تین ہیسوں پر بچھتا ہے دو یا تین ہیسوں کا مطلب ہے کہ یہ انٹی ٹنکل سپیچ سرکٹ کے ساتھ بچھوڑا ہوتا ہے جس میں ایک سائٹ 290 سائٹ 2 ہوتی ہے اس کے بعد ہائیبر کوائل کے ساتھ ہائیبر کوائل کیا ہے کہ یہ ایک ایسا ٹرانس فارمر ہے جو دو تاروں کے انظام کو چار تاروں میں تبدیل کرتا ہے یہ ساتھا سیمپل سا ایک کوائل ہے ہمارے پاس ہائیبر کوائل سپیچ سرکٹ کے اندر ہماری ہمارے وہ سپیچ سرکٹ ایک ایسا کام سارجد دیتا ہے جو کہ آنی اور جانی کاو کے لیے ہماری فقنسی کو جو ہے وہ میچ کرتا ہے کہ ہمارے انسانی کانوں کے لیے مشکوار فقنسی کیا ہے اس کے بعد ہائیبر کوائل ہے ہائیبر کوائل کیا کرتا ہے دو تاروں کے انظام کو وہ چار تاروں میں تبدیل کرتا ہے سیمپل سا کوائل ہوتا ہے جس کین کمیگ دو وائلس کے ساتھ ہے اور ان کو فور وائل کے ساتھ ہے فور وائل کا مطلب یہ ہے کہ دو وائل ہماری رسیور کو چلی جاتی ہیں دو ٹرانس میٹر کو چلی جاتی ہیں اب ٹرانس میٹر رسیور کیا ہے ٹرانس میٹر ایک ایسا آلہ ہے جو کہ ہماری آواز کے سگنل کو الیکٹرکل سگنل دے چینج کرتا ہے ہماری جو آواز کا سگنل ہے اس کو برکی سگنل میں چینج کرتا ہے تاکہ ہم اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانس میٹر کر سکیں اس کے بعد رسیور ہیں تو رسیور جو ہے ایک ایسا آلہ ہے جو کہ برکی لہروں کو رسیب کرتا ہے اور ان کو چینج کر کے اس کو واپس آواز کی لہروں میں تبدیل کرتا ہے تاکہ ہم اس آواز کو سن سکیں جو مخالف صاحب کی طرف سے آئے سب سے ایڈ میں ہمارا بیلسنگ نیٹورک ہے بیلسنگ نیٹورک ایک ایسا ہمارا بلوگ ہوتا ہے تو ایسا ہمارا بیلسنگ نیٹورک کے اندر جو ہمارا بلوگ آز ہانگ شنٹورک ہمارا کٹ رس کی ہے جو تمام طرف کہ مخلص ہویا اس کے بعد اس کے اندر آواز کا ڈنی glut coming اور اس طرح کے جتنے بھی جو نیٹورک کے معاملت ان سارے وہ رسیور ہے ایسا ہر انگل کرتا ہے اس کے اندر تمام تار کی جو ہماری ہراریسنم اور انگلہ کرatorium Covid فارفряд کے م سب وہM divid ایسا کھرات دوسر کٹریوس کے اندربہ بھی ہر cabe control کرتا ہے پہ جائے گے کہ ریلگر آنے اور جانے علی صاحب کو متوجہ کرتا ہے ہمارے تیلے فون سیٹ کے اوپر ہم ناوٹ پڑھا ہاں اور ہم آف ہم ناوٹ کنڈشن قاسم بکل کار آنے کے 這ڈیل سیٹ کے اوپر ہمrasر ہاتے، ریل rápido س 이제 آپ خود اللہ کے مصnaments уш ہمیں P فوج ہاتے و تو ہم ناوٹ سے کنڈیشن نمبر ڈائل کرنے کے استعمال کرتے ہیں ڈیجٹ ہوتے ہیں اور ہر ڈیجٹ کے لیے جتنے ڈیجٹ کو ہم پرس کرتے ہیں انتنی پلسے جرگیٹ ہوتے ہیں لیکن بہت زیو ہے جس کے لیے ٹائل پلسے جرگیٹ ہوتے ہیں اس کے پاس ڈیجٹوں کے اندر سائٹوں ہیں، انٹی سائٹوں ہیں جس کے ہم ڈیٹیل میں جو ہمارا لیکچر نمبر فور ہوگا اس کے اندر ہم بڑی ڈیٹیل میں سائٹ کے اوپر بات کریں سپیڈ سرکٹ کیا کرتا ہے کہ آنے اور جانے والی کعال کے لیے فرکنسی کو میچ کرتا ہے اس کے بعد ہائیبرڈ کو آکے ہیں کہ ایک سیپا کوائل ہوتا ہے ٹرانسفارمر کے طرح جس کے دو تارے ایک کبنگ پر اٹھائی آؤٹ گوئنگ دو فور ہوتی ہیں جو ٹو ہے وہ ٹرانسپیٹر کو چلی جاتی ہے اور ٹو ہے وہ رسیور کو چلی جاتی ہے ٹرانسپیٹر جو ہے یہ کئا کرتا ہے کماری آواز کی لہروں کو برگی لہروں میں کیا کر دیتا رسیور تکر ہیں mec السکر ہیں کہ اس کے بعد ہمارے پاس کو ہے گلسنگ نیرت پر رکھک ہے جورстان کامالک پر کی numa لیرہی آز کی جانوش کنٹ کرتا آپ آواز کٹنگ کو ٹھیک کرتا ہے اس کے اندر ٹرانسلیشن آئین کے اندر آنے والے جو اوور نوئی سرس کو کلیر کرتا ہے یہ آج کا ہمارا جو لیکچر تھا میکینیکل تیلی فون سنٹ یہاں پہ کتم ہو جاتا ہے اللہ حافظ